محسین و حصیل میں لکھا ہے کہ آپ کا نمان نامی اسمِ دھرامی علی تھا امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ علی تھا اور کس کے نام پر تھا آپ نے؟ اپنے دادا کے نام کے اوپر مولای کائنات جنابِ حیدرِ قرار کے نام کے اوپر آپ کا نام علی تھا اور آپ کی جو کونیت تھی مابل حسن تھی کیا نام کیا کونیت تھی؟ اابل حسن تھی امام زین العابدین کیا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہیں حسن رکھا پھر بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عمر رکھا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اس اتنی کے سیحابہ اگرام کے ناموں کے اوپر ان کے نام رکھتے گئے بہر یہ تیغام دے رہی ہیں کہ سیحابہ اگرام اور اہلِ بینتِ انہار کے اندر کوئی مقارکت نہیں ہے کوئی اتفاوت نہیں ہے کوئی دوری نہیں ہے سیحابہ اہلِ بین کی محبت سے آشنا سے اور اہلِ دعا سیحابہ کی محبت اور حقاب سے اللہ تو امام زین العابدین کا عقیقونیت اب الحسن اور آپ پر لقب زین العابدین تھا کیا لقب تھا آپ کا اس کے اوپر بھی آپ سنیں کہ آپ کا امان تعدہ ہو جائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کی پیداش ابھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کی پیداش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد ہوئی ہے امام زین العابدین کی پیداش کیا ہوئی ہے حضور علیہ وسلم کے وسائل کے کئی عقصہ بات کیونکہ جب سرکارات و وعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل مبارف ہوا تو اس وقت سن گیارہ حجری کیا تھا سن گیارہ حجری میں حضورﷺ کا وسائل ہوا اور امام حسین کی پیداش ہو رہی ہے سن چار حجری کے لندہ تو گوہ ہے کہ سنگه سرکارات و آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ہوا اس وقت امام حسین کی عمر مبارف سات سات کتنی عمر تھی سات سال و پش مہینہ آپ کی عمر تھی پھر اس کے بعد جا وہ آہ نہیں کتنے عرصے بعد جا ہو آپ کی شادی مبارک جا ہوئی آپ کی شادی کے بارے میں مفسرین اور اہلیسیم لکھا ہے کہ حضرت فاروق آدم کے دورے خلافت میں آپ کی شادی ہوئی ہے فاروق آدم کے دورے خلافت میں آپ کی شادی ہوئی ہے تو امام زہنالاگلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار ادوالاگلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس لگی تھی حضرت جابت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم سے آدی رسول یہ اس حدیث کے رانی ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بفا سرکار کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ہم سرکار ادوالاگلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے بچے کے انہوں نے جب دیکھا کہ نانا جان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھاگتے ہوئے آئے اور بھاگتے بھاگتے آ کر سرکار ادوالاگلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گوز میں بیٹھ جائے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار ادوالاگلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے امام عالی مقام امام حسین آپ کی گوز میں آئے تو حضرت اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے ان کو اٹھایا اور مانے کے بعد آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اللہ کیا منظر ہوگا تصور میں جائے نا تصور میں جائے نا کہ لبکدس امپتیوں کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے ان کافوری لگوں کے ساتھ حسین امام عالی مقام امام حسین کے پیشانی پر بوسہ دے رہی ہے سرکار نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا بوسہ دینے کے بعد آپ کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد پھر سرکار نے صحابہ کو مخاطب کیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو خدا ایک بیٹا عطا فرمایا کیا فرمایا حسین کو خدا ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور حضور نے فرمایا اس کا نام علی ہوگا کیا فرمایا اس کا نام کیا ہوگا علی ہوگا اور وہ ایسا پارسہ ہوگا ایسا نیک ہوگا ایسا صالح ہوگا کہ اس کی جو عبادت ہے اس کا جو قیام ہے وہ بھی کائنات والوں کے لیے ذرکل مصر بنے گا اس کا رکوبی کائنات والوں کے لیے ذرکل مصر بنے گا اس کی طلابت قرآن بھی کائنات والوں کے لیے ذرکل مصر کا معنی ہوتا ہے ایگزیمپل یہ چھوٹا مشکل ویڈ ہے اس لیے میں اس کی طریفتی ہے ذرکل مصر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اس حسین کو خدا ایک ایسا پیٹا عطا فرمائے گا جس کی عبادت ریاضت تسبیح تحلیل تلاوت قرآن حسنات نیکیاں رکوب قیام اور ہر چیز کائنات کے لیے ایگزیمپل بن جائے گا کائنات کے لیے نمونہ بن جائے گا کائنات کے لیے ذرکل مصر بن جائے گا اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں ایک اور فضیلت بتاؤں اس بیٹے کی جو حسین کے ہاں پیدا ہوگا اس کی عبادت اس کی ریاضت اس کے سجدے اس کا تقوام جائے گا کتما معبوم ہوگا حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم سے لے کر میری امت تک ہر ایک موجود ہوگا تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے فرمایا کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کی طرف سے ندا ہوگی اور صدا لگائی جائے گی اور صدا میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں جو مخلوق خلا یہاں بیٹھی ہوئی ہے تمام انبیاء کی امتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں جو زین العابدین ہے ایسا شخص جس کی عبادت کی زینت کو خلا نے پسند کیا ہے جس کے سجدوں کو خلا نے پسند کیا ہے جس کے قیام کو خلا نے پسند کیا ہے جس کے ربو کو خلا نے پسند کیا ہے جس کے قلامتِ قرآن کو خلا نے پسند کیا ہے فرمایا ان میں سے جو زین العابدین ہے جو عابدین کی زینت ہے جو عابدین کا نور ہے جس کے سجدوں اور قیام کے اوپر خلا کو بھی نعض تھا آج ذرا وہ خلا